ہلو فرینٹس آپ کا س longest حادرت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر تو عازم بات کریں گے سنگیت کی سنگیت کیا ہوتے یا اور جو کی آپ کا جانتے ہیں کیا سے کی آپ کا تھرڈ سمیسٹر میں ہو سنگیت کا انٹرینل ایغزام ہونا ہے اور انٹرینل جو بھی آپ کا پریکٹیکل بغیرہ ہوگا Anyways جو کی آپ کے اسکول پر لپنگ ہوگی تو اسپور پر مله کے م kann Radiہ آپ کو کل國家 کرا آپس پہمزہ کراتے ہیں پیکبٹیکل کراتے ہیں جو بھی کراتے ہیں آپ کو اس کے کارڈنگ تیار کرنا ہوگا لیکن اس کا انٹرنل ایکزام ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں بتاؤں گا سنگیت کے پریواشک سب دکون کون سوار ہوتا ہے ایک تو سوار ہوتا ہوں سوار کی بات کلائے سوار ہوتا کیا ہے دھنیوں کے پرائے دو بھید ہوتے ہیں جن میں ایک کو سوار بات دوسرے کو کلحل کا یا شوہ کہتے ہیں کچھ لوگ واتچیت کی دھنیوں کو بھی ایک بھید مانتے ہیں صدر نے جب کوئی دھنی نیمیت اور آورت کمپنوں سے مل کر اتپن ہوتی ہے تو اسے سوار کہا جاتا ہے اس کے بپریت سوار مطلب کیا ہوتا ہے سارے گامہ پادہ نیشہ جو ہوتے ہیں اس کے بپریت کمپن اینیمیت تتھا جتل ہوتو اسے ہم کولحل کہتے ہیں یعنی جو ہمارا جتل کا مطلب کیا ہے ہمارے سارے گامہ پادہ سے اسے ہم الگ وی میں بولیں گے تو ہمارے کولحل کہلائیں گے سنچیپ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیمیت آندولن سنکھیا والی سوار جو کانوں کو مدھر لگتی ہے جتا چت کو پرسند کرتی ہے چت کو مدھر لگتی ہے نہیں من کو پرسند کرتی ہے اس دھنی کو سنگیت کی بحثہ میں نات کہتے ہیں ہم نات کی بھی بات کریں گے ٹھیک ہے نات کیا ہوتے ہیں اس ادھار پر سنگیتوں پر کی بھی نات سوار کہلاتے ہیں سنگیت میں سوار کے دو روپ ہوتے ہیں سوڈ اور بکرت سوار کی بات کریں گے سوڈ سوار اور بکرت سوار ہمارے بکرت سوار میں آجیں گے کومل بکرت سوار اور تیب بکرت سوار کومل کا مطلب کیا جو دھیرے دھیرے بول جاتے ہیں پیار کے ساتھ بولیتے ہیں سوڈ سوار کی بات کریں تو سا رے گا ما پا دھا نیسا یہ جو ہوتے ہیں ہمارے نیشوار میں تروٹیوں کو کرم چار تین دو چار چار تین دو رہتا ہے یعنی اس کا کرم جو رہا گا تروٹی ہمارے لگے علیہ علیہ طریقے سے ہم آگے پیچھے ہو لیں اس سے ریس آگا اس طرح سے بولیں گے تروٹی کریں گے لیکن جو ہوتا ہمارا کوئی بھی سونگ ہوتا ہے یا ہم کسی راگ میں گاتے ہیں تو ہمارا اس طرح کا کمپن رہتا ہے ٹھیک ہے تو ان سواروں کو صدو سوار کہتے ہیں اس صدو سواروں کو پورا نام اس پرکاریں پریز، رشب، گندار، مدھیم، پنچم، غیرب، نسات یہ ہمارے صدو سوار ہوتا ہوں گے کچھ کسی سوار کی نیمت آواز کو نیچے اتارنے پر وہاں کومر سوار کہلاتا ہے نیچے اتارنے پر ملک کی پہلے ہم ہارڈ بولتے ہیں جیسے لاشٹ میں ہوتا ہے سا، رے گا، ما، پا، دھانی، سا لاشٹ والا سا ہو جاتا ہے ہمارا لمبا قسطہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہم باپس آتے ہیں تو ہمارے کومل سوار میں آتے ہیں جیسے کہ سا ہم نے لاشٹ میں لے 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 لیکن بعد میں لاشٹ والا جو ہمارا الٹی طرف جو بڑھتے ہیں تو وہ کومل میں کہلائے گا ٹھیک ہے اور کوئی سوار اپنی نیت آواز سے اونچا جانے پر تیب رسور کہلاتا ہے یعنی اسٹارٹنگ سے جاتے ہیں میں ابھی بول کر دکھا ہے آپ کو رے گا، دھانی، یہ چاروں سوار جب اپنی جگہ سے نیچے ہٹتے ہیں تو کومل سوار بن جاتے ہیں اور جب انہیں پھر اپنے نیت اسطان پر پہنچا دیا جاتا ہے تو انہیں تیب رسور کہتے ہیں کومل سواروں کو پہچاننے کے لیے اتردائی بھارتی ہے سنگیت کی سوار لپی پدھی میں سواروں کو نیچے کھڑی لائن میں اس پرکار بناتے ہیں رے گا دھانی نی کی آواز تھوڑی سے لمبک ہستی ہے ٹھیک ہے اس پرکار دو اچل سوار پانچ سوار پانچ سود تدھا پانچ وکرت ٹھیک ہے ٹھیک ہے